السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی شاندار سی ٹپ شیئر کرنے والی ہوں جس کے بعد آپ کا گھر نہ صرف کہ صاف ستھرا بلکہ بہت ہی مہکا مہکا سا رہے گا آپ کے گھر سے ایک بہت ہی شاندار سی خوشبو آئے گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے برسات کے دنوں میں ہمارے گھروں میں جو ایک کافی بیٹ سی سمیل پھیل جاتی ہے جو کہ اتنی بری لگتی ہے اور اب موسم کوئی بھی ہو برسات کا ہو یا کوئی سبھی موسم آپ کے گھروں سے بیٹ سمیل بلکہ نہیں آئے گی بلکہ ایک شاندار سی مہک آئے گی آپ کے گھر سے اگر آپ کے گھر میں گیسٹ آئیں گے تو یقین کریں وہ آپ سے ضرور پوچھیں گے کی ماشاء اللہ سے اتنی پیاری سی خوشبو کسی اس کی آ رہی ہے آپ کے گھر سے اور آپ کو بتا ہے ہم کہیں پہ چلے جائیں کسی گھر میں یا کوئی ہمارے گھر میں آ جائے گیسٹ وغیرہ اور اگر ایک بیٹ سمیل مہمانوں کا استقبال کرے تو گھر کے مکینوں کا بہت برا امپیکٹ پڑتا ہے تو اس چیز کو آپ یوز کرنے کے بعد اس ٹپ کو یوز کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کا گھر ہمیشہ مہکہ مہکہ رہے گا اور یہ اتنی سستی سی چیز ہے یہ ہے جی کمفرٹ فیبرک کنڈیشنر جو کہ ہم اپنے کپڑوں کے لیے یوز کرتے ہیں لیکن یہ اتنی بینیفیشل چیز ہے اور اس کا آپ نے اپنی گروسری میں لازمی طور پر اس کو نہ رکھنا ہے منت کے بعد جب آپ گروسری کرنے جائیں تو ایک یہ بھی ساتھ میں لے کے ہیں یا آپ کو ٹو ففٹی روپیز کی نہ یہ مل جائے گی اور اس میں دو فلیورز ہیں ایک یہ پنک والا ہے اور ایک بلو والا کلر تھا اس کی بھی فریکنس بہت بیسٹ ہے اور کچھ لوگ نہ گھروں میں ائر فریشنرز یوز کرتے ہیں لیکن جن گھروں میں چھوٹے بچے ہیں ان کے گھروں میں بلکل بھی سوٹیبل نہیں ہے ائر فریشنرز اور کافی گھروں میں الرجی کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ائر فریشنرز سوٹیبل نہیں ہوتے اور یہاں پہ میں نے بوٹل کو بھر لیا تھا پانی سے ایک گلاس کے قریب میں نے پانی ڈال لیا تھا اور ایک دھکن میں نے اس کا کمفرٹ فیبرک کنڈیشنر کا اس میں ایڈ کر لیا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور پورے گھر میں ہم اس کو سپری کریں گے اور شاور بوٹل کے ساتھ اور گھر میں جو کرٹن ہیں آپ کے گھر میں جو بیٹ شیٹز ہیں تکی ہیں پلو سب پہ آپ نے اس کو سپری کر دینا ہے اور جب آپ نے اس کو سپری کرنا ہے تب آپ نے فین اونز کر لینا ہے تاکہ جل سے جل سے یہ ڈرائی ہو جائے کیونکہ اس سے اتنا گلا نہیں ہوتا بیٹ شیٹ بغیرہ بس تھوڑا سپری جو کرنا ہوتا ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے گا فین اونز کر دینا ہے آپ نے اور یہاں پہ میں بیٹ شیٹ پہ اس کو کروں گی پلوز پہ کر دوں گی اور پیچھے جو میرے بیٹ کا جو کورز بنے ہوئے ہیں گری کلر کے اس پہ بھی میں اس طرح سے اس کو سپری کر دوں گی اور یقین کریں اس کو سپری کرنے کے بعد اتنی اچھی مہک رہتی ہے اور آئی تین کوئی سات آٹھ دن تک آپ کے نا ماشاءاللہ اتنی خوشبو پیاری آتی ہے نا کمروں سے اور یہاں پہ جو الماریاں ہوتی ہیں کپڑوں والی ان میں پتہ نہیں کیوں حالانکہ ہم لوگ دھولے وے کپڑے رکھتے ہیں اس کے باوجود ایک عجیب سینہ سمیل پھیل جاتی ہے تو اس طرح سے میں نے ہلکا ہلکا سانہ ان کپڑوں پہ بھی میں نے جو سپری کر دیا تھا اور اس کے بعد میں جب بھی الماری اپنی کھولتی تھی کپڑوں کی کپڑ کھولتی تھی اور بڑی پیاری سی مہک آتی تھی اور آپ کو بتا ہے اس کا کوئی سائٹ فیکٹ نہیں ہے کپڑوں پہ کیونکہ ایکچولی یہ ہے ہی کپڑوں کے لیے کمفرٹ جو کنڈیشنر ہے اور یہاں پہ میں نے کٹرنز پر بھی اس کو کر دیا تھا اور ساتھ میں نے فین آن کر دیا تھا اور اس کے بعد میں نے سوفوں پہ کر دیا تھا سوفوں کی جو کشنز ہوتے ہیں ان پہ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ کافی دفعہ جب ہم یعنی یوز کرتے ہیں تو ان میں سے بھی ایک عجیب سی سمیل آ رہی ہوتی ہے سپیشلی جو گھٹے گھٹے سے دین ہوتے ہیں برسات میں ان میں تو بہت زیادہ سمیل ہوتی ہے ان چیزوں میں پھیل جاتی ہے تو ایک بڑی عجیب سی سمیل آ رہی ہوتی ہے چیزوں سے تو آپ اس کو ضرور اپنے استعمال میں رکھیں چاہے آپ یہ پینک والا لے لیں بلو والا دونوں کی فریکنس بہت بیسٹ ہے اور یہاں پہ میں کپرے پریس کر رہی ہوں تو کپروں پہ بھی میں نے یہ سپری کر لیا ہے اور تقریباً اتنا اتنا کہ میرے خیال میں یہ بیسٹ ہے تو میں تو کافی دیر سے یہ یوز کر رہی ہوں تو آج میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی اس ٹپ کو شیئر کروں تاکہ میری جو یوٹیوب فیملی ہے وہ بھی اسی سے فائدہ اٹھا سکیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں اوکے زی اللہ حافظ بائی بائی